ہیلو گائز ویلکر بیک ٹو نیو ویڈیو سو گائز ابھی میں نکلا ہوں کام پہ ٹین فورٹی فائف ہو گئے ہیں آج مجھے کام وام کوئی نہیں تھا صبح اٹھ کے صرف ناشتہ کیا کھانا ڈالا اور لے کے نکل گیا ہاں آج دیکھتے ہیں جی آج کی روٹین کیا رہ گی کل بھی الحمدللہ ٹارگٹ پورا ہو گیا ٹری سکسٹی درمز کا تو اب چھٹییں جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب آ رہی ہیں عید کی چھٹییں تو ختم ہو جائیں گے لیکن بعد میں خفتہ ہی تو آر دوبارہ سے آ جائے گا تو آج دیکھتے کہ آج کیا بندے گا آج دراصل ایک گیس میں مجھے کہا ہوا تو ہے ہمارے ہوتل کے گیس نے کہ مجھے جانا ہے ابو زبی اور گاڑی اس کو چاہیے بڑی ٹری فیفٹی میں میں نے اس کو بتایا تھا کہ ٹری فیفٹی درم لگیں گے آپ کے تو کل اس نے پوچھا تو تھا ٹری ہنڈر میں نے کہا نہیں ٹری ہنڈر نہیں ٹری فیفٹی درم آج کل کام کم ہے یا تو کوشش کرتی ہیں کہ کچھ بھی زائع نہ ہو ٹرپ مر جائے اگر اس کا میسیج آ گیا اس میں بلا لیا تو اچھی بات ہے ورنہ پھر اوبر کریم زندہ بات اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کل میرے ساتھ کیا ہوا کہ میری جو اوبر کا میسیج مجھے نہیں آ رہا تھا نا تو وہ میری جو ڈوائس تھوڑے شام کی ٹائم مجھے میسیج آیا کہ آپ اپنی جو ڈوائس ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں اوبر کا اپ ڈیٹ کر لیں اس کو نئی اپ ڈیٹ آ گئی بھی ہے تو آپ لوگوں ہمیشہ یاد رکھیں میری نورملی روٹین ہے اپنی کہ میں ہر ہفتے میں یا دو ہفتے کے بعد ایک دفعہ انسٹال کر کے اوبر اور کریم کو دوبارہ سے انسٹال کر لیتا ہوں تو آپ بھی ایسا کہیں بعض اوقات اپ ڈیٹ آ جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ اوبر کریم میں کام کر رہے ہیں تو اپنی ڈوائس جو ہے ہر ہفتے تو ہفتے کے بعد انسٹال کریں اور دوبارہ سے انسٹال کریں تاکہ آپ کی جو دونوں اوبر کریم جو اپ ڈیٹ اپ ڈیٹڈ رہیں اور اگر کوئی پرابلم ہو بھی گئی ہے بعض اوقات ہنگ ہو جاتی ہے یہ ڈوائس تو وہ بھی آپ کے ڈیفریش ہو جائے تیس تاریخ ہے یہاں پہ دوبائی میں تو ڈیٹا جو ہے میرے موبائل کا ختم ہو گیا فرسٹ کو ڈیٹا ریفریش ہوتا ہے ڈیٹا اور منٹس جو رمیننگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں میرا جو کنیکشن ہے دو سو پندرہ دیرم ہر مہینے کا میں پیل کرتا ہوں جس میں مجھے ملتا ہے تیرہ جی بی ڈیٹا اور تین سو منٹ ملٹیپل کالز مطلب مختلف کنٹری میں آپ کال کر سکتے ہیں مختلف کنٹریز میں آپ کال کر سکتے ہیں تو آج آخری دن ہی ڈیٹا ختم ہو گیا تو ابھی میں جا رہا ہوں دوبارہ سے میں یہاں پہ ائرپورٹ پہ آ گیا تھا تو بار بار ڈیوائس آن کر رہا دوائس آن ہی نہیں ہو رہی تو مجھے یہ تاکہ پتہ نہیں پرابلم ہو گی میں نے ری سٹارٹ بھی کیا دو تین دفعہ تو نہیں ہو رہی پہ مجھے اچانک سے میں نے ڈیٹا جب چیک کیا تو ڈیٹا ختم ہو گئے تو اب مجھے دوبارہ سے ڈلوانا پڑے گا دوسری دوسرا ڈیٹا کو ڈلوانا پڑے گا کچھ جو چکر بن چالیس پچاس دیرم کا اس میں مل جاتے ہیں کچھ پندرہ بیس جی بیس صرف ڈیٹا ہی ہوتا اس میں منٹیں ملتے ہیں تو وہ وہ ڈلوانے کے لیے مجھے دوبارہ سے رگہ میں جانا پڑے گا ایٹ پورٹس ہے کیونکہ میں نے میری گلتی تو میری ہے میں نے نکلتے وقت چیک نہیں کیا تو اب وہ ڈلوانے کے تو پھر دوبارہ سے کیونکہ وہ ڈیٹا ہو گا تو پھر ہی آپ کی ڈیوائس چلے گی وانہ ڈیوائس اوبر کریم کی چلتی نہیں ہے بند ہو جاتی ہے وٹس اپ بند اوبر کریم بند تو بزنس بھی بند تو مجھے دوبارہ سے جانا پڑے گا اور ڈیٹا پہلا ٹرپ جو مجھے ملا تھا وہ ملا تھا ایک بجے لیکن یہ اللہ کا شکر ہوا کہ جو وہ ٹرپ تھا بڑی گاڑی کا تھا کریم کا ٹرپ تھا پہلے تو اس پہ پھر میں اس کو لے کے آیا جا رہا تھا کہیں لیکن اس نے کہا کہ لیکن وہ گیس جا رہا تھا پام میں تو رستے میں اس نے کہا کہ مجھے ڈاؤنٹون میں جانا ہے پھر میں نے واپس کھما آکے گاڑی تو ڈاؤنٹون میں لے کے آیا کوئی ہوتل دیکھ رہے اپنے لئے کہ اس سے ہوتل پسند آجے تو اس حساب سے وہ پھر اس ہوتل کو چوز کرے گا ابھی بھی اس کو میں نے بزنس بے میں ایک ہوتل پہ اٹھا رہا ہے دماؤک مینشن کنال ویو پہ تو یہ اندر دیکھنے کے ہے اس کو پسند آیا تو ٹھیک ٹرپ ختم نہیں تو آگے کوئی اور ٹرپ دیکھے گا آگے کوئی اور ہوتل دیکھے گا تو صبح سے یہ صرف پہلے ٹرپ ہے جو کریم کا ملا تھا میں ائرپورٹ پہ چلا گیا تھا صبح گھر سے نکلتے ہی سب سے پہلے جو پرابلم ہو گئی کہ میرے جو موبائل کا ڈیٹا ہی ہے وہ ہتم ہو گیا تھا تو وہ ڈیٹا ری لوڈ کرتے کرتے اپ ڈیٹ کرتے کرتے اس سے کافی ٹائم ہو گیا میرا ایک جگہ پہ گیا نہیں ہوا دوسری جگہ پہ گیا نہیں ہوا تیسری جگہ پہ گیا پھر وہاں سے جا کے تو جو ہے پیکج رینیو ہو گیا میرا تو پھر میں نے آج کام ہم جو ساڑھے پانا مجھے سٹاٹ کیا لیکن میں چلا گیا ائرپورٹ پہ اور وہاں پہ ہی وہاں سے اوبر کا تو پیک اپ نہیں ملا نائی کریم کا ملا لیکن کریم نے میسیج دے دیا باہر کا ایک ہوتل سے تو امید ہے کس کے ساتھ ڈیٹھ سو درم تک تو بن جائے گا جو پہلا ٹرپ ہے وہ ہی اچھا ٹرپ لگ جائے گا تو دیکھتے آج ابھی ٹائم ہو گئے دو بج گے تو ابھی تک پہلا ٹرپ چل رہا ہے میں تین بج گئے ہیں ابھی دو بہر کے تین کا ٹائم اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں وہ جو ہوتل ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک ان کو ہوتل ملا نہیں کوئی پسند نہیں آرہا ابھی آئے ہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن میں سکائی ویو اڈریس سکائی ویو ہوتل میں یہاں پہ روم دیکھ رہے ہیں روم دیکھنے کے لیے گئے ہیں بلڈنگ کے اندر تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں آلموس مجھے دو گھنٹے ہونے والے ان کے ساتھ تو ساٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ ہو گیا کریم کے اوپر میں آپ کو دکھائی دوں سامنے یہ دیکھا ہے آلموس دو گھنٹے ہونے والے ایک بج کے پچاس منٹ ہوئے ہیں ساٹھ کلومیٹر ہو یہ کیش کا ٹرپ جو ہے یہ بڑی گاڑی کا ہے میکس کا ٹرپ ہوتا ہے بڑی گاڑی کا یہ بڑی گاڑی کا ٹرپ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دو تین سو دیرم تک تو میرا ان کے ساتھ بن جائے گا جس حساب سے ابھی تک دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اتنے تک تو بن جائیں گے پیسے تو ایک ہی ٹرپ میں امید ہے کہ ٹرگٹ پورا ہو جائے گا تو شاید ان کو یہ ہوتل پسند آ جائے کیونکہ یہ کافی اچھا ہوتل اچھی جوکیشن ہے اور نیا ہوتل بنا ہویا بلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئے ہیں تو اگر یہ پسند بھی آ گیا تو امید ہے کہ میرا جو ٹرگٹ ہے گاڑی کا وہ تو پورا ہو جائے گا باقی ابھی تین چار گھنٹے اور ہے میرے پاس تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو نکلی روم پسند آ گیا سکائی ویو اڈریس سکائی ویو میں تو یہ دیرم مجھے مل گئے 239 دیرم یہ جو ٹرپ ہے وہ ہی اچھا لگ گیا تو 240 ہو گئے تو ٹرگٹ میرا آلرٹک امپلیٹ ہو گیا مطلب کمپنی کے پیسے پورے ہو گئے باقی ابھی ٹائم ہے تو کچھ اپنے لیے گھرنا با جو گیسٹ ملا تھا اس کے بعد میں ائرپورٹ والی سائٹ پہ جا رہا تھا تو پھر مجھے مل گیا ایک اوبر کا گیسٹ اس کو میں نے اٹھا کے تو چھوڑا فیسٹیول سٹی مال میں ابھی میں آئیکیا کے پاس ہوں تو وہ ہوا یہ کہ وہ کیش کا ٹرپ تھا اور اس کے پاس کارڈ تھا تو وہ کارڈ سے پیکھنے چاہ رہے گی میں نے اسے کہا کہ جی ہمارے پاس کارڈ مشین نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے کارڈ سے پیکھنے تو آپ کو ایپ میں اپنا کارڈ کی اپنے کارڈ کی ڈیٹیل ڈالنی بڑھے گی تو وہ پھر مال میں گئی کیونکہ میں نے اس کے لیے ویٹ کیا وہاں پہ دس پندرہ منٹ وہ لگ گئے اس کو ایٹی ایم سے پیسے نکلواتے ہوئے اور نکالتے ہوئے تو ٹوٹل جو اس کے بنے تھے وہ ٹوئنٹی تھری درم بنے تھے لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم ساٹھ درم کارڈ لو اور مجھے چالیس درم واپس دے دو ہنڈر درم دیا اس میں تو میں نے جو ہے باقی اس سے چالیس دے دی مطلب وہ جو چوبیس اس کا وہ تھا لیکن اس نے مجھے دیئے ایکسٹرا پیسے کہ اس نے ویٹ کیا ہے میرا تو ساٹھ درم اس نے مجھے دے دیا اس ٹرپ کے پیسے اور پلس جو تھی اس نے مجھے ٹرپ ملا گئے تو یہ تو تیرہ درم یہ ہو گئے اس کے ٹرپ کے مجھے تیرہ درم ہی ملے جو اوبر نے دیئے لیکن وہاں سے مجھے اس سے ایکسٹرا پیسے مل گئے یعنی کہ میں اس کو ساٹھ ہی کنسیڈر کروں گا تیرہ یہ اور جو باقی وہ والے مجھے دے گئے پچیس ہی لگائیں اوبر کے اور پچیس کے اوپر اس نے ساٹھ مجھے دیئے تو اس میں ہو گیا پینتیس میرے پینتیس میرے وہاں سے ہو گئے اور تیرہ یہ ہو گئے پینتیس پلس تیرہ یہ ہو گیا فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ یہ والے اور باقی تقریباً ون فورٹی کا وہ ہوا تھا یعنی کہ ٹوٹل ابھی تک ہو گیا ٹو ایٹی دیرم کا ٹو ایٹی دیرم کا ٹوٹل کام ہو گیا ابھی آئیکیا میں ہوں تھوڑا فریش ہوں گا یہاں پہ تھوڑا ٹائم پاس کروں گا ٹرپ ملا تو ٹھیک ورنہ پھر چلیں گے یہاں سے ائرپورٹ میں کیونکہ اب صرف ایک ٹرپ بھی چاہیے جہاں پہ اچھا ٹرپ لگ گیا پچاس سو دیرم کا تو اپنا ٹارگٹ بھائی گیا پورا تو پھر اب ٹائٹا پیس سٹی میں جب میں کھڑا ہوا تھا گیسٹ کو اتارنے کے بعد تو وہاں سے پھر مجھے ایک اوبر کا ہی ٹرپ ملا فورٹی ٹو دیرم کا اور وہ آ گیا دبائی مول اور یہاں سے میں نے سوچا ہے کہ اب کیا گھر ہو یار اس سائیڈ پہ گھنگے تو دیکھتا ہوں گھنٹے گھنٹے کہاں پہ جا کے بریک لگتی ہے دو ہی ٹرپ ہوئے اوبر کے اور ایک ہی ہوا ہے بمبو جیٹ ٹرپ کریم کا جس میں سے ملے تھے ٹو انڈر تھرٹی سمتنگ مجھے اور جو دو ٹرپ ہوئے اوبر کے وہ تقریباً ففٹی سیمن کے دو یہ والے اور تھرٹی فائی مجھے ویسے ایکسٹرہ مل گئے تھے یہ آلموسٹ تھری ہنڈرڈ تو ہونے والا ہی ہوگا آلموسٹ سیمن کا اوبر پہ ہوا تھرٹی فائی کا اس نے مجھے جو ایکسٹرہ پیسے دیئے تھے ایز ای ٹپ وہ ہوگی اور ٹو ہنڈر تھٹی مجھے ملے تھے کریم کے پہلے ٹرپ کے تو یہ ہو گیا ٹرٹی ٹو تھری ہنڈرڈ سے اوپر چلا گیا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی ٹائم ہوا سوا پانچ کا تو ابھی ٹائم ہے مطلب ابھی ٹائم ہے یہ پچاس سو مل جائے تو اچھی بات ہے زبردست ہو جائے گا کام تین چار دنوں سے تین سو ساٹھ تین سو اسی کچھ ایسے ہی ہو رہے ہیں آج بھی تین سو بائس ہو گئے ہیں لیکن دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو نکالے گا لیکن آج میں نے گاڑی بہت زیادہ نہیں چلائی ہے پہلے میں ایک گلتی کرتا تھا کہ گھومتا بہت زیادہ تھا اس میں گاڑی زیادہ چلتی تھی فیول کی کنزپشن بھی زیادہ ہو جاتی تھی تو آج میں نے گاڑی بڑی سوچ سمجھ کے تھوڑی بہت ہی چلی یہ گاڑی کیونکہ آج مہینے کا لاس ڈے ہے تو یہ مہینہ آج رات کو کلوز کر دوں گا ختم ہو جائے گا یہ مہینہ پھر کل سے جو ہے وہ نئے مہینے کو سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی میرے پاس آدھا آدھی ٹینکی ہے فیول کی جو مجھے کل کا دن چلانی ہے تو آج کا مہینہ آج رات کو کلوز کرنا ہے آج جدو بھی پیسے بنیں گے وہ ختم پھر کل کا حساب کل کے پیسوں سے ہوگا اوبر نے کوٹریپ دیا فورٹی ایٹھ درمز کا تو یہ ٹوٹل ہو گیا ٹوٹل کام جو ہو گیا ہے ٹری ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون کا تو اب مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ابھی میں ہوں اٹلانٹس ہوتل پام میں آخری فاؤنڈ کے اوپر تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب مجھے یہاں سے کیا کرنا چاہیے اور سٹریجٹی کیا ہونی چاہیے میری اس ٹائم جو ٹائم ہوا ہے چھے بچ کے سترہ منٹ ہو گئے ہیں مطلب ابھی کوئی ڈیڑ پونے دو گھنٹے ہیں میرے ڈیوٹی ختم کرنے میں تو آپ یہاں سے ویڈیو سٹاپ کریں جو بھائی لیموزین پہ کام کرتے ہیں میرے ساتھ وہ والے جو ہیں وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں جو اوپر کریم کے کام کو سمجھتے ہیں اور کچھ نالج ہے ان کو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب یہاں سے ایک گھنٹہ اور تقریباً چالیس منٹ باقی ہیں آٹھ بجنے میں جب میں ڈیوٹی ختم کرتا ہوں میں آنند تارہ ہوتل میں ہوں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کر دیں اور نیچے کمنٹ کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ یہاں سے جو ہے اس کو بعد ہمیں آن کر کے تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا سٹاپ کر دیا آپ نے نیچے کمنٹ کر دیجئے تو یہاں پہ اب ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ باقی رہ گئے اور میرا جو ٹارگٹ تھا وہ آلماس پورا ہو گیا 371 دن اب مجھے کرنا یہاں سے یہ ہے جی کہ مجھے اپنی ڈیسٹینیشن ڈال دینی ہے ائرپورٹ والی سائٹ پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں کی ڈیسٹینیشن ڈال دوں گا اوبر کے اوپر اور آن کر کے کریم کو یہاں پہ چھوڑ دوں گا اور تقریباً ایک گھنٹہ میں یہاں ایک سوا گھنٹہ میں یہاں پہ ویٹ کرلوں گا کہ یہاں سے ٹرب مل گیا ٹو وڈ میری ڈیسٹینیشن کی طرف تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا نہیں تو میں یہاں سے پھر آہستہ آہستہ ایک سوا گھنٹے کے بعد نکلوں گا تاکہ رستے میں کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو میری ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی اور میرا ٹارگٹ تو آلریڈی پورا ہو چکا ہے مطلب اگر بونس بن جائے گا اگر میں اپنے ٹارگٹ سے اوپر کر لیتا ہوں یہاں پہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے جو چیزیں کہ آننتارہ والی سائٹ سے جو ٹرپ ملتا ہے ہمیشہ ہی بہت اچھا ٹرپ ملتا ہے تو مجھے یہاں سے دیسٹینیشن ڈال کے ائرپورٹ کی تو ویٹ کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ یہاں سے میں دوبارہ سے امنٹس مال میں جاؤں اور وہاں پہ ٹرپ دوبارہ سے شاید کسی اور سائٹ پہ مل جائے گا میری ڈیسٹینیشن کا نہ ملے تو پٹرول بھی زائیا میرا آنا جانا بھی زائیا اور یہاں سے اگر مجھے ٹرپ مل جاتا ہے تو وہ بھی زائیا تو اس لیے یہ میں سوچا ہے یہاں پہ کہ میں یہاں لاؤسٹ پہ جاگے گاڑی لگاگے تو چھپ کر کے ٹائم بھی پاس کر لوں گا اور ڈیسٹینیشن ڈال کے تو آرام سے بیٹھوں گا ٹرپ مل گیا ویل اینڈ گوڈ نہیں تو یہاں سے حالی بھی تو مجھے جانا ہی ہے سان کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ کا کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے ہوتل سے مجھے کال آئی گیسٹ کی کہ کدھر ہو میں نے کہا میں اٹلانٹس میں ہوں اٹلانٹس ہوتل کے نزدیک ہوں تو کہتی کہ کتنی دیت میں پہنچوں گے میں نے کہا زیادہ سے زیادہ بیس پچیس منٹ میں کہتی ہو کہ آج ہو مجھے گاڑی چاہیے مجھے جانا ہے سکھ نائف اس کو جانا ہے تو اب میں جا رہا ہوں اس کے پیچھے تو اس کو لے کے ایسا بھی ہو جاتا ہے جس گیسٹ کے لیے میں اتنی دور سے آیا اس کو پک کرنے کے لیے کہ اس کو یہاں سے پک کروں گا اور اس کو ڈریکن مارڈ جانا تو وہاں پہ لے کے جاؤں گا لیکن وہ پتہ نہیں کیا وجہا ہے یہ میرا موبائل جو تھا اس کی پہ کال ہی آ رہی تھی اس نے پانچ شی دفعہ کال کیا تو میرا موبائل بند آ رہا تھا تو ابھی بھی میں نے دوبارہ سے ری سٹارٹ کیا اس کو تو مس کالز آئی ہیں اس کی چار پانچ تو مطلب اس نے کال کی اپنی طرح سے پوچھنے کے لیے کہ کتنے ٹائم لگے گا لیکن میرا فون ہی کام نہیں کر رہا تھا ہینگ ہو گیا ہوگا تو وہ نکل گئی ٹیکسی پہ اور مجھے چکر لگ گیا اتنی دور سے وہاں سے شاید کچھ نہ کچھ مل لی جاتا چلو اگر قسمت میں ہوا تو یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مل لی جائے گا ٹارگٹ جو ہے وہ تو آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے تین سو ستر کچھ ایسے بنے تھے جب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا تو کچھ مل گیا تو صحیح ہے ابھی سات بچ کے گیارہ منٹ ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً بیس پچیس بیس سے تیس منٹ تک دیکھ لوں گا کچھ ملا تو ٹھیک ورنہ نکل جاؤں گا حالی اب وہاں سے نا مجھے ایک ٹرپ مل گیا اوبر کا اور ابھی میں نے دبائی مول چھوڑ دیا اس کو لا کے تو بس ڈیوٹی کا ٹائم ہتم ہو گیا اب ڈیوائس بھی آف کر دی میں نے تو ٹوٹل جو ہوا ہے یہ لاسٹ ٹرپ ڈال کے انیس درم یہ آئے سیونٹی ون کا ہوا باتا پہلے اور انیس یہ ہے مطلب ایٹی اور نائٹی تھری ہنڈڈڈ نائٹی درم ہو گئے جس پہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ کام کے حالات اس ٹائم کیسے ہیں آف سیزن میں آف سیزن کا تیسرا دن ہے آج دبائی میں تو یہ حالات ہیں اس ٹائم کام کے عید کے دنوں میں تو اگر ویڈیو چھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہونانے والی نگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں شہباز حسین دا وارٹ کیپ وچنگ